کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نبی ولی کسی کی غلط سفارش نہ کر دیں یہ آیت ان کے لیے سبق ہے کہ وہ غلط سفارش نہیں کریں گے فکر نہ کریں آپ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نہیں ڈالے گا ان کو روک دیا ہے وہ کن کی سفارش کریں گے ان کو پتا ہے کن کی سفارش کرنا ہے مثلا ان کو کیسے پتا ہے مثلا یہ بھی ایک مسئلہ ہے وہ کہیں گے ان کو کیسے پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والے جب قیامت کے دن آئیں گے جو وضو کرنے والے ہیں ان کے عزاء اے وضو جہاں جہاں انہیں دویا ہے وہ چمکتے ہوں گے تو ہزاروں نشانیاں ہوں گی آپ کوئی فکر نہ کریں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اولیاء صالح ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کن کی سفارش کرنی ہے اور کن کی نہیں کرنی جن کی نہیں کرنی وہ یہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہ کر جب کلمہ نہیں پڑا توہید اور رسالت اور آخرت کو نہیں مانا تو اب وہ شفاعت کے مستحق نہ رہے اب جب مستحق شفاعت ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے ان کو بتایا اور فرمایا کہ یہ یہ لوگ میرے شفاعت کے مستحق ہوں گے ان کی میں شفاعت کروں گا ان سے سب سے پہلی روایت جو میں پڑھنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ منظار قبری وجبتلہ ہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا یہ جو روایت ہے نا حدیث اس کا پہلے میں نے مستحقین شفاعت کی سلسلے میں یہ میں نے پہلی پڑھی ہے روایت اور یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ اس روایت کے اوپر کموں بیس پچھلے کئی صدیوں سے بڑا کام ہو رہا ہے بڑا کام میں نے پڑھا اس کی اوپر کہ کسی طریقے سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ روایت درست نہیں ہے علامہ البانی حافظ ابن تیمیہ ابن محمد عبدالوحاب جتنے لوگ کسی کا نام لے لیں بڑا کام ہوا ہے اس روایت کی اوپر کہ یہ روایت سرے سے صحیح نہیں اب میرے ذہن میں میں نے کئی بات اس کا تذکرہ آگے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں ایک پروگرام جو شبہ ہے قبورِ صالحین کے بارے میں کہ کیا انبیاء اور صالحین کی قبور شرک کا عدہ نعوذ باللہ اور شرک کا شرک کا ذریعہ اور شرک کا بڑا سب سے عدہ اور سباب ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ پروپوگنڈا کیا جاتا ہے یہ ہیں یہ قبورِ صالحین اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہیں یہ جو شبہ وارد کیا جاتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ میں بیان کرنے والا ہوں اور منذار قبری وجبت اللہ شفاعت اس کی سند کی احسیت کیا ہے اور کیا یہ حدیث واقعی ضعیف اور منگڑت ہے اور جن لوگوں نے اس کے اوپر کلام کیا ہے ان کے کلام کا کیا معنی ہے اور ان سے بڑے لوگوں کے درجے جو بڑے درجے کے لوگوں نے کلام کیا ہے وہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اس پر گفتگو کروں گا اس شبہ کے ازالے میں جب میں یہ کروں گا کہ قبورِ صالحین حصولِ رحمت کا ذریعہ ہیں تو جو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری قبرِ انور کی زیارت کرے وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا آج صرف اتنی بات سن لیں کہ یہ روایت ضعیف یا موضوع نہیں ہے یہ حسن درجے کی روایت ہے اور محدثین نے اس کو قبول کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اہلِ مدینہ کی تکلیح پر صبر کرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا سبحان اللہ اور جس نے چالیس حدیث کو جمع کیا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اب بہت سے محدثین ہیں جنہوں نے چالی حدیث ایک حدیث میں ہاتا ہے جس نے چالی حدیث کو جمع کیا اللہ اس کو فقیب بنا دے گا ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ مستحق شفاعت ہو جائے گا تو اہلِ علم سے میری گزارش ہے کہ جو بہت فاضل آدمی ماشاءاللہ ہماری نور ٹی وی کی ٹیم میں بڑے بڑے عجال علماء اور محدث قسم کے علماء ہیں جو یہاں پر وہ کام کرنے والے ہیں جو انوارِ شریعت میں آتے ہیں دیگر وہ پروگرام ہمارا اسلام یا دیگر پروگرام کرتے ہیں اب ان علماء کو بھی اور دیگر جو علماء ہیں کہ چالیس اربعین حدیث اربعین جو ہیں اس پر کچھ مسئل کی حوالے سے کام کرنا چاہیے اور یہ کام نبی اکرم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق آدمی کو بناتا ہے دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ازان سننے کے بعد جو دعا کرتا ہے دعاِ وسیلہ میرے وسیلے کی دعا کرتا ہے وہ بھی میری شفاعت کا مستحق ہوگا یہ تو وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہوں گے اور جن کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مرتبے دے گا وہ صرف انبیاء اور اولیاء ہی نہیں ہوں گے دیگر بھی ان کے کوٹے کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو حصہ آتا فرمائے گا امام ابن ماجہ نے جب حدیث کو بیان کیا حدیث شفاعت کو تو وہ کہتے ہیں کہ شہید قیامت کے دن شفاعت کریں گے اور جب وہ شہید جو پہلا اس کے خون کا کترہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے غنہوں کو معافرما دیتا ہے اور قیامت کے دن وہ ستر افراد کی شفاعت کرے گا امام ابن ماجہ نے اس باپ کے اندر جتنی حدیث لائے ہیں ان میں ایک جو بیوٹیفل جو انہوں نے حدیث بیان کی وہ یہ ہے اور میں بہت سبحان اللہ وجد میں آ گیا اور میرا ایمان تازہ ہو گیا جب میں نے اس حدیث کو پڑھا وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام میں سے جب کوئی کسی غزوے میں شہید ہو جاتا تو ان کے رشتہ دار ان کی عزیز و اقارب شہید ہونے والے کے گھر میں آتے اس کی بیوی سے اس کے بچوں سے اس کے بائیوں سے اس کی ماں باپ سے تازیت کرتے اور بڑی کمال قسم کی تازیت ہے وہ وہ آ کر کہتے کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے بیٹے یا بائی کو یا تمہارے خاند کو اللہ تعالی نے ستر لوگوں کا سفارشی کرنے والا بنا دیا ہے تمہیں مبارک ہو کہ قیامت کے دن تمہارا بیٹا یا بائی وہ ستر لوگوں کو دوزہ کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا یہ ان کی مبارک بات ہوتی اہل مدینہ کی مبارک بات تھی شہیدوں کے لئے تو شہید جو ہیں وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے اب وہ میں نے کہا تھا نا کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے شفاعت کا کہ وہ کسی کی مدد کے لئے کھڑا ہو اَلْاِنزِ امَامُ الْاَخَرْ نَاسِرَ اللَّهُ وَسَائِلًا عَنْهُ امام راقب کہتے ہیں کہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے کے لئے کھڑا ہو اس کا نام شفاعت ہے اور وہ کیوں کھڑا ہو وہ ناصرن اس کی مدد کے لئے کھڑا ہو اور اس سے سوال کرنے کا مفہوم بھی اس میں پایا جاتا ہے یعنی اہم وہ بھی کرے اور اس کے لئے جو ہے نا اس سے کوئی سوال بھی کرے تو سبحان اللہ اسی طرح بہت سی آگے حدیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے جو لوگ جہاں وہ شفاعت کریں گے وہ وقت پورا ہو گیا میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے جو کچھ میں نے کہا اس کو قبول فرمائے اور قیامت کے دن ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے اور جو لوگ مسلمان ہوں گے انشاءاللہ یہ شفاعت کا رزق ان کو ملے گا مگر یہ شفاعت کا رزق کفار و مشرقین اور منافقین کے لئے نہیں ہے استغفار کا نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں ہاں جو اہل ایمان ہیں ان کو وہ ملے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو کچھ میں نے کہا قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ